جیشن میں بارگاہ میں داخل ہوں تو چہروں پہ مسکراہت ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر چودہ میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کی نسلیں سمر جائیں گے اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے انہاتھ ہوں گی اس لیے بس ہلکی سی مسکراہت ہونی چاہیے میں زیادہ دیر آپ کو زہمت دونگا ہی نہیں میں نے جیشن منانا ہے جتنی جلدی ہو سکا میں اتنی جلدی منا کے اگلے جگہ بھی جہاں منانا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا لیکن آپ اپنی سماعتوں کو بلند کریں گے تو پھر جیشن منایا جائے گا اور ویسے بھی جناب سلمان محمدی کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے کیا کمال ہے سلمان بھی اپنے اندر ایمان کے دس درجے سمیٹ کر زمین پہ قدم رکھتا تھا زمین سلمان کے لیے سلوات پڑا کرتی تھی اسی سلمان کے پاس کچھ بندے چل کے آئے انہوں نے آکے کہا سلمان علی کے ساتھ بھی تُو نے زندگی کو بسر کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی تُو نے زندگی کو بسر کیا ہے سلمان ہمیں بتانا بندے کو کتنا بولنا چاہیے کتنا خاموش رہنا چاہیے سلمان ان کی طرف دیکھے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ کر کے گزار دیں کون کہہ رہا ہے سلمان سلمان کہہ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے لیکن جب علی کا ذکر ہو پھر بندے کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے نہ ہاتھوں کی سلامت رہے اس لیے کچھ جشن میں مناؤں گا کچھ جشن آپ نے میرے ساتھ منانا ہے میری خوش قسمتی دیکھیں کہ سید دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ میری آواز سن رہے ہیں یقیناً دعا نکل جائے گی ایک سید اندر بیٹھے ہیں ایک باہر کھڑے ہیں دونوں علامہ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے اس لیے میں ان کی موجودگی میں جشن پڑ نہیں رہا منا رہا ہو مجھ سے پہلے بہترین پڑنے والے حضرت کلندر پہ پڑ رہے تھے ایک جملہ اور آپ کی ذہمتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں حضرت سخی شہباز کلندر اور حضرت کہا کرتے تھے کہ علی کی محبت میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور پرواز کرنے کے لیے پر ہونا ضروری نہیں ہے مجھے نہیں پتا آپ کے ایمان کی بلندی کیا ہے لیکن میں اپنے ایمان سے پڑتا ہوں کیونکہ میرے مولا مجھے سن رہے ہیں حضرت سخی شہباز کلندر پرواز نہیں کرتے تھے پرواز کرتے تھے لیکن ان کے پر نہیں تھے یہ تو تصویروں میں بنا دیا گیا ہے کہ حضرت سخی شہباز کلندر کے پر تھے اور سفید داڑی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اٹھارہ سال یا چوبی سال کلندر کی زندگی ہے اور پر نہیں تھے لیکن حضرت سخی شہباز کلندر پرواز کرتے تھے کیسے ملوال کی سرزمین پہ ازاداروں کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مجھے دکھ لگے گا حضرت سخی شہباز کلندر جب علی کی محبت اور ولایت میں مست ہو جاتے تھے اس وقت کلندر قبریہ پرواز کرتے اور کہتے کیا تھے حرام کتاب درون اپوت ذکر مرتضی لانت برا کتاب وہ صاحب کتاب کن کلندر پرواز کرتے اور کہتے دنیا والو یاد رکھو ہر وہ کتاب جس میں علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لانت ہے لکھنے والے پہ بھی لانت ہے اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے آپ کو یہ آئلی آلی یہ آئلی سلامت رکھے آپ کو جس کتاب کلندر کہہ رہا ہے عام بندہ نہیں کلندر اکبریہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لانت ہے لکھنے والے پہ بھی لانت ہے اور ویسے بھی زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ ملی ہی آلِ محمد کے لیے ہے اور زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں جب مختار کو کیونکہ جو واقعات گزر چکے ہیں اللہ نے بھی قرآن میں ہمیں واقعے سنائے ہیں انبیاء کے حالانکہ ہمیں انبیاء کے واقعے سنا کر وہ کیا بتانا چاہتا ہے نوح کے دور میں ہم نہیں تھے لیکن اس نے کہا ہے کہ نوح کا واقعہ پڑھو موسیٰ کے دور میں ہم نہیں تھے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا واقعہ پڑھو پروردگار تو ہمیں انبیاء کے واقعے پڑھا کر کہنا کیا چاہتا ہے اللہ نے کہا انبیاء کے واقعے سنو موسیٰ کا ذکر کرو پہچانو میرے محمد کو عیسیٰ کا ذکر کرو پہچانو میرے محمد کو کہ جن نبیوں کے واقعے میں تمہیں بتا رہا ہوں سنا رہا ہوں ان واقعہ کو پڑھ کے پھر میرے محمد اور علی کی عظمت کو جانو کہ ان کی عظمت کیا ہے اور جو بھی زندگی ملی ہے ملی ہی علی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ایک سلوات پڑھیں بلند آواز اللہ 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 وحدہ لا شریک اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوات اللہ سلوات بلند آواز سے تلاوت کریں توجہ ہے دنے زندگی جو ملی ہے وہ فقط آل محمد کے لئے ہے کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبَدُونَ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لئے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اس کی عبادت ہے کیا اسے دیکھا کسی نے نہیں اسے جانتا کوئی بھی نہیں سارے مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں آپ نے اللہ دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں کیوں ہر بندہ کہے گا جو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ ایک صادق نبی نے کہا ہے کہ اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں مان لیا اس نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی اس نے کہا فرشتے ہیں ہم نے دیکھے نہیں مان لیے اس نے کہا سبیل ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لیے اس نے کہا حشر ہے ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مان لیے اس نے کہا جن ہے ہم نے دیکھے نہیں ہم نے مان لیے کیوں؟ کیونکہ وہ صادق بھی ہے وہ امین بھی ہے ایک سلوات پڑے بلند آباس آو جی بسم اللہ برادر ازی وقار پہنچ گئے بس زحمت تمام کریں سمٹ گئے کیوں مانتے ہیں؟ بنا دیکھے اللہ کو کیونکہ ایک صادق اور امین نبی نے کہا ہے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ ہے ہم نے اس کی ہے پہ اللہ کو مان لیا اس نے کہا نبی ہے ہم نے دیکھے نہیں ہم نے مان لیا اس نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی اس نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی وہ کہتا گیا ہم بنا دیکھے مانتے رہے میں سوال کر رہا ہوں مسلمانوں پھر پیمانہ کیوں بدلتے ہو جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے اللہ کو مان رہے ہو وہ نبی غدیر کے میدان میں علی دکھا رہا ہے پھر کیوں نہیں مان رہے اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے انہاں تھوں کی مالک آپ کو سلامت رکھے جس کے کہنے پر بغیر دیکھے تم نے اللہ کو مان لیا ہے وہ نبی غدیر کے میدان میں دکھا رہا ہے کہ اللہ ہے علی ہے تم نے مانا کیوں نے میں بڑی جلدی سمنٹ کے اپنے موضوع پہ آ گیا میرے نبی نے ایک حاج کیا ہے ایک ہی زندگی میں حالانکہ حاج کی ضرورت نہیں تھی میرے نبی کا وجود ہی حاج ہے اللہ نے کہا میرا حبیب اعلان کر کے تو حاج پہ جا رہا ہے سرکار نے کہا پروردگار آج سے پہلے تو نے مجھے کبھی نہیں کہا حاج کے لیے جا لیکن آج کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے جب تُو حاج کا اعلان کرے گا سارے بندے تیار ہو جائیں گے تیرے ساتھ جانے کے لیے پھر جو میں تجھے کہوں گا انہیں اکٹھا کر کے وہاں تُو نے کہنا ہے سلمانِ محمدی روایت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے ہم مدینے سے نبی کے ساتھ چل پڑے اس وقت میرے مولا علی مدینے میں موجود نہیں تھے محمدِ مصطفیٰ نے علی کو پیغام پہنچایا سفین سے علی پہنچے ادھر سے محمدِ مصطفیٰ پہنچے سلمان کہتا ہے دونوں بھائیوں کی کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی محمد الرسول اللہ نے علی و علی اللہ کی پہشانی کو چھوما علی و علی اللہ نے محمدِ مصطفیٰ کو چھوما جو بندے بیدار بیٹھے ہیں دونوں بھائیوں نے ملاقات کی سلمان کہتا ہے سارے بندے محمدِ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے لگے میں علی کے پیچھے چلنے لگا سلمان کہتا ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جو بات علی نے کی ہے سلمان کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر سلمان کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا بیتہ بیت اللہ اے اللہ کے گھر کے گھر میرا سلام ہو سلمان کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کے علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے علی کہتا ہے سلمان اللہ کو جسم رکھتا ہے جو کعبے میں رہے گا سلمان کہتا ہے میں نے کہا مولا اگر یہ اللہ کا گھر نہیں ہے یہ جس کا گھر ہے اللہ کا گھر کونسا ہے سلمان کی درف دیکھ کر میرے مولا مسکر آکے کہتا سلمان یہ میرا گھر ہے اللہ کا گھر میں علی ابن عبی طالب اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے انہاں تھو یہ میرا گھر ہے اس میں میں رہتا ہوں اس میں میں رہتا ہوں یہ میرا گھر ہے حج مکمل ہو گیا بھئی سمٹ گئے حج مکمل ہو گیا نبی نے حج کر لیا مسلمانوں نے تدام حج کر لیا ہر کسی نے نبی واپس جانے لگے پڑھتا رہوں تو اسی غدیر کے میدان میں ہی دن گزر جائے گا نبی غدیر کے میدان میں پہنچے وہاں کیا منظر ہوا صرف ایک جھلک دکھانی ہے نبی نے پہنچ کر اپنے صحابہ سے کہا جو پیچھے رہ گئے انہیں بلاؤ جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ ساتھ ملا کے میں نے ایک اعلان کرنا ہے کیا اعلان کرنا ہے پلانوں کا ممبر بنا یا جس کا بھی بنا اعلان ہو اور یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں جلدی سے اعلان کر دیا نانا ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ ہے رسول کا جو غدیر کے میدان میں دیا ہے خطبے کی ترتیب کیا تھی پہلے اللہ کی حمد ہوتی پھر نبی اپنی تعریف کرتے پھر ساتھ علی کی عظمت بیان کرتے ہر ایک منٹ کے بعد علی کی ولایت کا ذکر ہر ایک منٹ کے بعد علی کی ولایت کا ذکر علی کی ولایت کا ذکر محمد مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا ہے جو علی کی ولایت کا ذکر سنے اسے بھی سناو جو نہیں سنتا اسے بھی سناو اللہ اکبر بھئی کیا بات ہے انہا تھوں کی ہر کسی کو سناو ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ نبی نے دیا غدیر کے میدان میں ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ میرے مولا نے دیا اور ایسے نہیں دیا کڑکتی ہوئی دوب یہ وہاں سے اللہ کہہ رہے قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ میرا حبیب زیدہ دیر عبادت کے لیے کھڑا نہ ہوا کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جو رات کے اندیرے میں نبی کا کھڑا ہونا برداشت نہیں کر رہا تھا اس نے محمد مصطفیٰ کو تپتی ہوئی ریت کے سہرہ میں کڑکتی ہوئی دوب میں کھڑا کر کے نبی سے کہا کہ اعلان کر غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے جس انداز سے اعلان کیا آپ کی توجہ ہوئی ہر بندے کا ہاتھ بلند ہو جائے گا نبی نے غدیر کے میدان میں ہر ایک سے الگ الگ ہو کے کہا بتاؤ تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں نبی کہہ رہا ہے بتاؤ تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں حضرت ابو بکر نے کہا محمد تم میرا مولا ہے حضرت عمر نے کہا محمد میرا مولا ہے حضرت عثمان نے کہا محمد میرا مولا ہے ابو ذر نے کہا محمد میرا مولا ہے سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے مقداد نے کہا محمد میرا مولا ہے سوالاکھ نے کہا محمد ہمارا مولا ہے جب صحابیوں کی آواز خلا میں پہنچی خلائی مخلوق نے کہا محمد ہمارا مولا ہے خلائی مخلوق کی آواز فضا میں پہنچی فضائی مخلوق نے کہا محمد ہمارا مولا ہے آسمان والوں نے کہا محمد ہمارا مولا ہے عرش والوں نے کہا محمد ہمارا مولا ہے جنت میں حضرت آدم نے کہا محمد میرا مولا ہے نو نے کہا محمد میرا مولا ہے عیسیٰ نے کہا محمد میرا مولا ہے موسیٰ نے کہا محمد میرا مولا ہے سوالاک نبیوں نے کہا محمد ہمارا مولا ہے پرندے کہہ رہے ہیں محمد ہمارا مولا ہے حیوان کہہ رہے ہیں محمد ہمارا مولا ہے جن کہہ رہے ہیں محمد ہمارا مولا ہے ریت کے ذرے کہہ رہے ہیں محمد ہمارا مولا ہے آسمان سے کترے کہہ رہے ہیں محمد ہمارا مولا ہے سب نے کہہ لیا محمد ہمارا مولا ہے جب پوری کائنات محمد کے مولا ہونے کا اعلان کر چکی اس وقت غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے علی کے بازو کو بلند کر کے کہا پھر سنا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا سلوات پڑھئے باہر کھڑے ہوئے مومنین سے ایک ازارش ہے اندر بارگاہ میں تشریف لے آئیں قبل اس کے کہ شاعرِ علی عمران آصف کمال حیدر صاحب خطاب فرمائیں یہ چند ایک علانات ہیں سمات فرمائیے پچیس سفر سالے پور چپڑات شاعرِ علی عمران آصف کمال حیدر صاحب تین تا چار بجے خطاب فرمائیں گے اشرہِ محرم الحرام چکی یعنی چک ہڑو جناب زاکرِ علی بیت علی عمران جعفری صاحب خطاب فرمائے کریں گے یا نبی آج ممبر سجادی دیئے یا نبی جل جل کے مر جائے گا جناب شاعرِ علی عمران آصف کمال حیدر صاحب ماشاءاللہ 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 سلوات سارے ملکے پڑھو اللہم جسے اس جسن کی جتنی خوشی ہے اتنی بلند سلوات پڑھو اللہم ماشاءاللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رشالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لانت آل محمد کے منکروں پہ لانت غدیر کے منکروں پہ لانت بی بی کے دشمنوں پہ لانت جسن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو کہ شیدہ راضی ہو جائے اللہ بشماللہ 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 سبحان اللہ بشک پوچھا گیا نبی سے حرامی کا ترجمہ